بسم اللہ الرحمن الرحیم تحصیل و زلہ وزیر آباد مین اڈا صدرہ مین اڈا صدرہ تے اے جامعہ مسجد مکی گلزار مدینہ ہیں آج جمعہ تل مبارک کے اور خاص بات ایتھے اے وے گیا جڑیاں تانوے تھے موٹر سا اکلاں کھڑیاں نظر آ رہی ہیں ایتھے ارد گرد اور ایتھے کافی اندر مسجد رشے اور اے جڑے گنگے کلاس فیلو سن میٹرک دے میٹرک تو بعد پھر اے گنگے کالج جگئے کالج دے کلاس فیلو دوست بنے تے اے گنگے جڑے نے سارے انہیں اے تھے محفل نات رکھی ہے پورے علاقے تے گنگے کٹھے ہوئے میں نے دسیا گیا کہ اسلام آباد تو لیکے تے لاہور تا کے تھے جڑے نے نا اے دوست احباب آئے نے سارے اور سارے ہی گنگے نے اور میں حیرانا کیوں نات ہاں نہیں انہوں نے اے تھے رہائی ہے تو انہوں کی سمجھ آئے کی نہیں اے مسجد دے بچ میں اندر داخل ہوئے ہیں جی دے تو انہوں بس ہے دساندہ مقصد ایسی کہ دیکھو جڑے بندے نو اللہ دا خوف یا دار ہندہ یا نیکی دا جذبہ ہندہ سارے ہی گنگے ٹوٹلی تے اے سارے جناب اے دیکھو تسی اندر بھی نے بار بھی نے اور انا دے امام صاحب آئے نے اور اوہ میرے حیلے کے کوئی گلبہ جڑی کر رہے نے انہوں نے اشارے ہیں دے نال بھی دسیا جا رہے آئے اور تسی یہ دیکھو گے کہ اوہ عالم صاحب لگے نے اور اوہ انا گنگے ہیں دے نال خطاب کر رہے نے اور سارے گنگیاں دا جڑا ہے اوہ تیانے اوہ در اوہ ناول اور میری زندگی دا ہے پہلا واقعہ ہے کہ میں کوئی گنگیاں دی میں فلے دیکھ رہے ہیں ماں اور اوہ دے بچ جو درس ہو رہے تھے اوہ سارے گنگے جڑے نا ہمتن گوش ہو کے اس چیز نوہ سن رہے نے اور انا گنگیاں نوہ ہیڈ کر رہے اے جی ساڑے سودھ رہے دا جڑا گنگا ہے شباز گنگا اوہ ماشاءاللہ پڑے ہا لکھا ہے انہیں گریجوشن کیتی ہے یہ اور سارے ہی تقریباً اوہ دے شگرد گنے جاندے نے اور انہیں بڑی بڑی دوروں ہیں بلائے نے تے کافی تھی نا تمہیں پتا سی کہ اتھے جڑے گنگے نے نا اوہ انہ دی محفلے نا تھی یہاں اپنا تسی کہلو جلسہ انہ دا کہلو چونکہ میں تو آیاں تو میں دیکھ رہاں کہ اینا دے جڑے عالم نے اوہ لگے انہیں خطاب کرن اور سارے جڑے ایتھے گنگے نے جی اوہمتاً گوش ہو کے اس چیز نوہ سن رہے نے اور بڑی میرے بس تے ایک حیران کن چیز بھی ہے اور اچھی چیز بھی اے وے کے پڑے لکھے ہیں گنگے نے نا تو اس چیز نوہ سمجھ دینے سارا کہ اے ہونی چاہی دی اور اے مسجد جڑی ہے گلزار مدینہ یہ تھے کافی دنہ تو شور سی فیس بک تے بھی کہ گنگے محفل کروا رہے ہیں اور آج میں یہ تو آڈیتا کی اس لیے کچھ آیا ہے کہ میرے باس تے ایک نوی چیز سی مگر اے دیکھو ہے پورے سو دو سو کلومیٹر تو اے تھے جڑنا ایک کٹھے ہوئے ہیں اور سارے اوہ در توجہ ہوئے اور سارے ہمتاً گوش ہو کے اس چیز نوہ سن رہے ہیں بھرحل جی اللہ تعالیٰ یہ نا دی اس نیکی نوہ اور اس چیز نوہ کبول فرمائے اور منہ پیچھے ہوئے اشارے کر رہے ہیں کہ درخت پڑا پڑا ہو جی جی چونکہ میرا حالے کے خاص کوئی مسئلہ بیان فرما رہے ہیں منہ تے اکہ سمجھ نہیں آ رہی لیکن اوہ پیچھوں منہ لاتے اتلا کے انہوں نے اشارہ کیتا کہ پیچھے ہو جاؤ جی تے اے جڑے نا سانو سنن دیو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا جذبائی کے ناج رکھیا اور پڑے لکھے ہون دے نال اوہ اپنا مسلمان ہون دا بھی حق ادا کر رہے ہیں اور میں چونکہ سمجھ نہیں رہا بلکل کہ یہ کہہ رہے ہیں مگر اوہ نا دی توجہ انہی بھرپورے اوہ نا دیوتے آلم صاحب دیوتے کہ وہ منہ پیچھوں لاتنال ہاتنال نا لالا کے اشارہ کر دے رہے کہ پیچھے ہو جاؤ جی سانو سمجھن دیو سنن دیو اور دیکھو تسوی سارے اوہ جی جڑا نال بیٹھا ہے اپنا میں تھوڑا فوکس کر کے تو اندرسنا چاہنا اے اے سفید ٹوپی اللہ بلکل کند نال جڑا لگا ہے اے امام صاحب جتھے کھڑے نے ایدنال ایک بندہ اور کھڑے تھے ایدنال تھلے سفید ٹوپی اللہ اوہ شہباز گونگ ہے کہ اوہ میزبان بھی ہے اس محفل دا اور انہی سارے علاقے دے اپنے شاگیرد اور اپنے دوست احباب نوں اے چونکہ ویٹس اپ گروپ ہوں دے ہیں نا دا میں نو پتہ لگ گیا اور اوہ دے چھے پانچ پانچ چھے شے بندے ایک دوران نا گلنہ کر رہے ہوں دے ہیں اشارے انہی جس طرح اسی کرنے ہیں ترہ ترہ چار چار بندے بیک وقت گلنہ کرنے ہیں اس طرح وہ گلنہ کر رہے ہوں دے ہیں تو اے ہوں پتہ نہیں ہے نا دا حطاب جڑے کنی دیر ہو جاری رہنا ہے تو میں نے پتہ لگا سی کہ نات بھی جڑی یہ نا ہونی ہے میری سمجھو بارے کہ نات کمیں ہوئے گی لیکن سمجھن کہ میرا حیلے چونکہ سپیکر نہیں لایا گیا اور بیرونی لوکان تاکہ آواز جڑی ہوتے جائی نہیں سکتی چونکہ آواز یہ نا دی ہے ہی نہیں مگر اندر میرا ذہن سی کہ کنے کو گونگے کٹھے ہوں گے لیکن وہ میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اچھی خاصی تعداد منہوں دسے آفر بندیاں نے اشارہ انہیل کہ جی اسلام آباد تو لیکن لاہور تک جڑینا یہ دوستیاں بھی نہیں نہ دیا اور اے تھے سارے گونگے جڑے نے اوائے نے کچھ جڑے نے اے تھے بار بیٹھے ہوئے نے لیکن زیادہ تر جڑینا چند نئے جڑے بار بیٹھے نے مگر زیادہ تر ہمتن گوشوں کے پوری توجہ اور یکسوئی دنال اس پروگرام نو سن رہنے اور ایک کافی لمحہ جاری رہنا ہے اندر لیکن ایک نوی چیز سی میرے باستی ہے اس لیے تو آڈینل شیئر کرنا میں مناسب سمجھے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالی جنو تفیق دیندہ ہے وہ قوت سماعت نہیں ہو دی قوت گویائی نہیں ہو دیکھو لیکن یہ باوجود ہو دیکھو سینس ہے اور آزر دماغی ہے اور دیکھو آلم صاحب نو کننے مہو ہو کے سن رہنے اللہ تعالی ازاد انہ دا اتھیانہ اور انہ دا سارا جڑا پروگرام کروانا او قبول فرمائے تو اڈے سارے وکھن آلے سننانا لے اپنے اجازت چاہمانگا تو اڈی وجہ انہل ہی ساڑے پروگرام کامیاب اندے جننے دیکھنے سننانا لے اندے ہو انہوں زیادہ زیادہ شیئر کردے ہو تو سنو بہت زیادہ خوشی اندی اللہ تعالیٰ ذاتہ انہوں دکھ ہم پریشانی ہیں تو محفوظ رکھے جیون دعواز دے رہو اللہ بے لی رب رکھ